ویانا میں اقوام متحدہ میں پاکستان نے گروپ آف سیونٹی سیون کی چیئر پرسنشپ اور چین کا ویانا چپٹر جمہوریہ کولمبیا کے حوالے کر دیا اقوام متحدہ کے دفتر میں منقضہ تقریب میں ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خادجہ سفیر جلیل عباس جیلانی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ گروپ ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے جو ویانا میں قائم تنظیموں کے کام میں اہم کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گروپ نے دو ہزار تئیس میں پاکستان کی چیئر پرسنشپ کے تحت تمام اہم پولیسی معاملات پر اتفاق رائے پر مبنی حل تلاش کرنے کے لیے فعال اور شفاف طریقے سے اپنے مقاصد کو جاری رکھا ویانا میں اقوام متحدہ اور دیگر بینل اقوامی اداروں میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر آفتاب احمد گھوکر نے اپنے تفسروں کے دوران اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستان نے ہمیشہ جی سیونٹی سیون کے ساتھ اپنی وابستگی اور اقدار نظریات اور اصولوں کے پاسداری کی ہے انہوں نے کولمبیا کی مستقل نمائندہ سفیر لورا گل کو دو ہزار چوبیس کے لیے گروپ کی چیئر پرسنشپ سنبھالنے پر مبارک باند دی سفیر کھوکر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان نے عالمی برادری خصوصاً ترقے پذیر ممالک کو درپیش متعدد اور پسیر جہتی چلنجوں کا علم رکھنے والے گروپ کی چیئر پرسنشپ سنبھال لی ہے پاکستان ویانا میں قائم تنظیموں میں گروپ کے مقاصد کے تحفظ اور ان کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اس موقع پر تقریب میں گروپ کے رکن ممالکے مشنز کے سربراہان اور سفارتی کور کے ارکان نے شرکت کی جبکہ ویانا میں اقوام متحدہ کے دفاتر کی اگزیکٹیو ڈائریکٹر سمیت دیگر ڈائریکٹر بھی موجود تھیں اس موقع پر اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جنائم کے جنرل ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اسٹومک انرجی ایجنسی اقوام متحدہ کی سنتی ترقی کے تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل سیکیٹری برائے اقوام متحدہ کمیشن برائے بین الاقوامی تجارتی قانون بھی موجود تھے شرکان گروپ کے مقاست کو آگے بڑھانے اور ویانا میں مقیم تمام تنظیموں کے ساتھ قریبی شراکتداری میں اتفاقی رائے حاصل کرنے کے لیے مشتر کا پوزیشنز تیار کرنے کے لیے بطور چیئرمن پاکستان کے تعاون کو سراہا